السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلللہ رسول کریم اما بعد الحمدللہ عشر مبشرہ کی آج کلاس نمبر نائن ہے ابھی تک الحمدللہ آپ کے سامنے تین ٹاپک مکمل ہو چکے جس میں سب سے پہلے ہم نے عظمت صحابہ کو دو درس میں مکمل کیا پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہو ان کی صیرت کو تین دروس میں مکمل کیا پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی آنہو ان کو تین دروس میں مکمل کیا آج انشاءاللہ ایک نیا درس جو شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آنہو عثمان غنی رضی اللہ تعالی آنہو یہ درس آپ کے سامنے آج رہے گا ہو سکتا ہے آج کا درس ذرا شارٹ میں ہو کل اس کی زیادہ ڈیٹیل آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی اسلام کے خلافت راشدہ میں تیسرے خلیفہ جن کا نام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی آنہو سب سے پہلے ان کا نام اور نصب جیسے ہم نے سارے خلفاء راشدین کا ابھی ذکر جب شروع کیا سب کا میں نے آپ کو نام اور نصب بتایا تو ویسے ہی حضرت عثمان غنی کا آپ نام اور نصب لکھ لیجئے عثمان بن عفان بن ابو العاس بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قسی بن کلاب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آنہو کا نصب نامہ ہے پانچویں پشت میں جا کر آپ کا نصب نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے سے جا کر ملتا ہے یعنی آپ کا نام اور آپ کے والد اور ان کے آگے کا نام اگر ہم کنٹینئو ترتیب وار دیکھیں تو پانچویں پشت میں جا کر آپ کا نصب نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر مل جاتا ہے اور آپ ایک چیز اور نوٹس کر رہے ہوں گے کہ جتنے خلفاء راشدین ہیں میں نے سب کے بارے میں بتایا کہ ان کا نسب نامہ اللہ کے نبی سے ملتا تھا یعنی وہ خاندان ایک ہی تھا کچھ نسلوں میں جا کے فرق ہوا پر بنیادی طور پر خاندان ایک ہی تھا اب آپ کی والدہ والدہ کا نام تھا عروہ علف سے عروہ ہے نا علف راو آو یا عروہ عروہ بنت قریز بن ربیعہ عروہ بنت قریز بن ربیعہ رابہ یا عین گولتا ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف یہ بھی اللہ کے نبی سے سلسلے میں جا کر ملتی تھیں عروہ بنت قریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف یہ آپ کی والدہ کا نسب نام آئے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہے کہ جتنے بھی خلافہ راشدین گزرے وہ بڑے عالی نسب والی لوگ تھے یعنی ایسا نہیں کہ کسی بھی پریوار کے لوگوں کو اٹھایا کوئی بھی ہے اسے صلاحیت ہے یا نہیں ہے دانشوندی ہے یا نہیں اور اس کو خلیفہ یا ذمہ دار بنا دیا گیا الحمدللہ خلافت کو سمالنے والے ذمہ داریوں اور سیادتوں کو سمالنے والے خاندانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داریاں آتا کی تھی تاکہ وہ پوری امت کو ساتھ لے کر چل سکے اور بہترین فیصلے کر سکے اب اس کے بعد پیدائش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے چھ سال بعد ہوئی کیونکہ ہم جتنی بھی ترتیب ہم نے عام الفیل سے دیکھی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے چھٹے سال میں ہوئی چھٹے سال میں آپ کی پیدائش ہوئی کنیت آپ کی کنیت پہلے ابو عمر تھی ابو عمر عین میم را واؤ عمر ابو عمر پہلے آپ کی کنیت تھی اور بعد میں آپ کو ابو عبداللہ کہا جانے لگا ابو عبداللہ کیونکہ عبداللہ آپ کے بیٹے کا نام تھا تو آپ کو ابو عبداللہ یعنی عبداللہ کا باپ تو آپ کی دو کنیت ہیں ایک ابو عمر اور ایک ابو عبداللہ یہ دو کنیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جاتا تھا اب اس کے بعد لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب بڑے مشہور ہوئے پہلا لقب غنی جو ہم لوگ کہتے ہیں غنی مطلب بینیاز غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ سخی تھے بہت زیادہ فیاض تھے بہت زیادہ عطا کرنے والے بانٹنے والے اللہ کے راستے میں خرج کرنے والے تھے اس لئے انہیں غنی کہا جانے لگا آپ جانتے ہیں غنی اللہ کا بھی نام ہے الغنی بینیاز یعنی اتنا دے کہ اسے پرواہ ناؤں کے ختم ہو جائے یہ اللہ کا نام ہے غنی الغنی کہیں گے تو اللہ کی صفت ہو گئی پر صرف غنی کہا جاتا تھا عثمان غنی کیونکہ ان میں بھی صفت پائی جاتی تھی کہ بہت زیادہ خرج کرنے والے تھے عثمان غنی دوسرا لقب ان کا بڑا مشہور ہے وہ ہے زن نورین دو نور والے زن نورین دو نور والے یہ لقب ان کو اس لئے دیا گیا کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تھا دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تھا پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا جب ان کا انتقال ہو گیا تو ام اِ کلسم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضلت حاصل ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کی طرف سے داماد ہوتے تھے جیسے حضرت علی بھی داماد پر یہ دو بیٹیوں کی طرف سے داماد ہوتے تھے اور آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ ایک آدمی رشتے میں نہیں رکھ سکتا یعنی دو سگی بہنوں سے ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر ایک بہن ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو دوبارہ اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلسم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا اس لئے انہیں زن نورائن بھی کہا جاتا ہے اب اس کے بعد ازواج اور اولاد بیوی بچے کتنی ٹوٹل بیویاں تھیں آپ کے اور کتنے بچے جبکہ میں بیویوں کا جب تذکرہ کروں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کبھی نہیں ہوتی تھی پر اگر انتقال ہو جائے طلاق ہو جائے تو وہ لوگ نئے نکاح کر لیا کرتے تھے تو ایسے حضرت عثمان غنی نے نو شادیاں کی تھی ایک وقت میں چار رہتی تھی پر انتقال ہو گیا کوئی وجہ ہو گئی تو نئی بیوی سے پھر نئی عورت سے پھر شادی کر لیا کرتے تھے بعض موررخین نے آٹھ کہا ہے تو آپ آجے کول کے مطابق نو لکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی ٹوٹل نو بیویاں تھی ان کے نام لکھ لیجئے رقیہ نمبر ٹو امم کلسم نمبر تھری فاختہ فالف خاتہ فر گولتہ فاختہ فر امم عمر امم عمر پھر فاطمہ میں نے نام آپ کو بتائے رقیہ امم کلسم فاختہ امم عمر فاطمہ اس کے بعد رملہ را میم لا بولتا رملہ پھر نائلہ نائلہ نون علیف حمزہ والی یا جو لکھتے ہیں وہ پھر لام گولتہ نائلہ پھر امم بنین اور پھر امم ولد امم بنین اور امم ولد رقیہ امم گلسم فاختہ امم عمر فاطمہ رملہ نائلہ امم بنین امم ولد ٹوٹل نو بیویوں کا نام تاریخ نگاروں نے الگ الگ جگہوں پر کسی نے آٹھ کسی نے نو کیونکہ کئی لوگ لونڈیوں کو بیوی شمار کرتے تھے کئی لوگ انہیں بیوی شمار نہیں کرتے تھے اس لئے کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے تعداد کے اندر اب بات آتی ہے اولاد آپ کے بچے کتنے تھے تو آپ کے نو بیٹے اور سات بیٹیاں تھی نو بیٹے اور سات بیٹیاں تھی پہلے بیٹوں کے نام لکھیں عبداللہ پھر عبداللہ اصغر پہلے عبداللہ پھر عبداللہ اصغر پھر عمر عمر خالد عمر کے بعد خالد عبان علف با علف نون عبان عبان کے بعد عمر لکھانے میں سیم ہوتا ہے عربی میں عمر پڑھتے ہیں جب عین میم را ہوتا ہے اور عین میم را کے بعد اگر واو لگا ہو تو اسے عمر پڑھتے ہیں عمر لکھ لیجئے گا عبداللہ عبداللہ اصغر عمر خالد عبان اور عمر عین میم را واو عمر پھر ولید پھر سعید اور پھر عبدالملک ولید سعید عبدالملک ٹوٹل نو بیٹے تھے آپ کے عبداللہ اصغر عمر خالد عبان عمر ولید سعید عبدالملک اس کے بعد بیٹیوں کے نام لکھئے ہیں مریم امہ سعید مریم پھر امہ سعید پھر امہ عبان امہ سعید امہ عبان امہ عمر امہ سعید امہ سعید امہ عمر آئیشہ مریم امہ بنین ٹوٹل یہ ساتھ بیٹیوں کا تذکر آپ کی آتا ہے اب اس کا نیکس ٹاپک ہے حضرت عثمان اے گنی کی خاصیتیں کیا تھی اسپیشلیٹیز کیا تھی کیا خاصیتیں ان کے اندر تھی جو انہیں دوسروں سے علک کیا کرتی تھی خاصیتیں نمبر ون انتہائی زیادہ سخی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کئی لوگ ہمارے ہاں کنجوس ہوتے ہیں ہوتے جاتے کبھی خرچ نہیں کریں گے جب پوچھا جائے پیسہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس دینے کا دل نہیں ہوتا مدد کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا پیسہ بے انتہا ہے پر کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے ورنہ بڑے بڑے پیسے والوں سے اللہ کام نہیں لیتا اور چھوٹے لوگوں سے اللہ کام لیتا ہے تو حضرت عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت تھی کہ وہ انتہائی زیادہ سخی تھے بہت زیادہ سخاوت ان میں پائی جاتی تھی نمبر دو دلیر اور بہادور تھے درتے نہیں تھے کسی سے انتہائی زیادہ دلیر اور بہادور دلیر اور بہادور نمبر تھری لمبی قد اونچہ بڑے خوبصورت تھے بہت خوبصورت تھے اور داڑی بہت لمبی تھی ان کی پھر دو مرتبہ اللہ کے نبی کے داماد بنے یہ کوئی کم خاصیت ہے دو مرتبہ اللہ کے نبی کے داماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو پہچاننے والے تھے اگر آپ کسی کو اپنا داماد ایک بار بنایں دو بار بنایں اس کا مطلب وہ کس لیول کا انسان ہوگا کہ آپ اپنی بیٹیاں انہیں دے رہے ہیں دو مرتبہ اللہ کے نبی کے داماد پھر اس کے بعد اسلام کے تیسرے خلیفہ اسلام کے تیسرے خلیفہ پھر اس کے بعد پہلے پہل مسلمان ہونے والے بعض موردخین نے کہا یہ چوتھے تھے مسلمان ہونے والے یعنی مردوں میں چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے پہلے پہل مسلمان ہونے والے پھر اس کے بعد پہلا جوڑا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا حبشا کی طرف جب پہلی ہجرت ہوئی تھی نہیں میں نے آپ کو سیرت میں بتایا تو اس ہجرت میں ایک اکیلا جوڑا جو اس ہجرت کر کے گیا تھا وہ اسمانِ گنی اور حضرتِ رقیہ تھی پہلا جوڑا جس نے اسلام کے لئے ہجرت کی تھی ورنہ اس سے پہلے کسی جوڑے نے ہجرت نہیں کی تھی یہ جوڑے کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے تو انہیں یہ فضیلت حاصل ہے پھر اس کے بعد ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے آخرت سے بہت زیادہ ڈرنے والے آخرت سے بہت زیادہ ڈرنے والے انہی کے بارے میں بعض روایت میں ذکر آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکر آتا تو اتنا روتے اتنا روتے کہ پوری ڈاڑی گلی ہو جائے کرتی تھی سوال کیا گیا جنت کا جہنم کا دوسری چیزوں کا تذکر آتا آپ کو اتنا رونا نہیں آتا ہے قبر کا ذکر آتا آپ کو اتنا رونا کیوں آتا ہے آخرت کی پہلی منزل ہے جو یہاں نکل گیا آگے بھی نکل جائے گا جو یہاں فض گیا آگے بھی فض جائے گا مجھے اپنا ڈر لگتا ہے بخشے بخشا ہے دنیا میں جنتی جنت کی بشارت کے بعد اتنا روتے تھے اتنا ڈرتے تھے اللہ سے کہ کہیں اللہ تعالی عذابِ قبر میں مجھے ملوث نہ کر دے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں ویسے تو بہت ساری خاصیتیں رکھتے تھے پر کچھ ہی خاصیتیں اگر آپ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ اس زندگی کو یاد رکھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا پھر لکھئے گا عثمانِ غنی کا قبولِ اسلام عثمانِ غنی کا قبولِ اسلام عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اسلام کا نام عام ہونے لگا چاروں طرف اسلام کی بات ہونے لگی حضرتِ عبو بکر صدیق کی دعوت سے عثمانِ غنی مسلمان ہوئے تھے ان کو دعوت حضرت عبو بکر صدیق نے دی تھی جیسے ہی انہوں نے دعوت دی فوراں سٹارٹنگ پہلا مرحلہ چل رہا تھا عثمانِ غنی نے ایمان قبول کر لیا لیکن مسلم کی بات کو آپ کے رسالت کو تسلیم کر لیا تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا تھا اور اب شروعات میں مسلمان ہونے والوں میں سے ایک تھے حالانکہ انہیں بڑی تکلیفیں دی گئی ان کا چاچا انہیں باندھ کر رکھ دیتا رسیوں سے باندھا جاتا چٹائی میں باندھا جاتا پر انہوں نے دین کا نام نہیں چھوڑا دین کی بات نہ چھوڑی اتدائی مرحلے میں بہت زیادہ پریشان رہے ہر پریشانی کو ورداشت کیا پر اللہ رب العالمین کے راستے کو اس کے دین کے راستے کو توحید کے راستے کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اب اس کے بعد آتے ہیں ہم ان کی فضیلتوں کی طرف عثمان غنی کی فضیلت یا مقام اور مرتبہ اب لکھ لیں عثمان غنی کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ کئی فضیلتیں ان کی حدیث میں آتی ہیں کچھ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں نمبر ون بدر میں شریک نہ ہو کر بھی بدریوں کا ثواب ان کو عطا کیا گیا اللہ اکبر غزوہ بدر کتنا بڑا غزوہ تھا کتنا بڑا مرحلہ تھا کتنا بڑا عجر و ثواب والا مرحلہ تھا اگر کوئی بدر میں شریک ہو جائے عثمان غنی بدر میں نہیں گئے اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے ان کو بدریوں کا ثواب عطا کرنے کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالی ان کو بدریوں کے برابر ثواب عطا کرے گا وجہ کیا تھی اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ انتہائی زیادہ بیمار تھی انہیں کسی کی ضرورت تھی کہ ان کے ساتھ رہے عثمانہ کنی آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا نہیں آپ یہاں رکھو انہیں اچھا نہیں لگا تب اللہ کے نبی صلی اللہ نے بشارت دی تھی کہ بدر میں شریک ہونے والوں کا ثواب بھی تجھے ملے گا اور بدر میں اگر کوئی مالِ غنیمت ملا اس میں حصہ بھی تجھے ملے گا تیرا مقام اتنا ہونچا ہے اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نبی ثری ون ثری زیرو صحیح بخاری حدیث نبی ثری ون ثری زیرو اللہ کی نبی صلی اللہ نے ارشاہ درمایا اے عثمانِ غنی تجھے وہی ثواب ملے گا جو بدر میں شریک ہونے والوں کو ملا اور تجھے بدر کا حصہ بھی ملے گا اگر مالِ غنیمت آیا تو حصہ بھی ملے گا اور جب آیا تو حصہ بھی دیا آپ نے کیوں؟ ان کا مقام بتانے کے لئے کہ عثمانِ غنی کا مقام اتنا اوپر ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنا شرطت کے بھی بدریوں والا ثواب عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا اور بدر میں جو مالِ غنیمت آیا اس میں حصہ بھی عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا کیونکہ یہ اتنی خدمتیں پہلے اسلام کی کر چکے تھے دوسری ودیلت ان کی حیاء شرم انتہائی زیادہ حیاء اور شرم والے بہت زیادہ شرمیل ہے بہت زیادہ حیاء والے واقعہ اتنا پیارہ ہے مصنط احمد حدیث نمبر 514 514 514 ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور شلوار یا تحمد کا جو حصہ ہوتا ہے نا وہ ٹکھنے سے ذرا اوپر پنیلیوں کے آس پاس تک اٹھا ہوا تھا لیٹے ہوئے تھے آپ ریلیکس آرام دروازے پر ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی اندر آنا چاہتا ہوں آپ ایسی لیٹے رہے کہاں نے دو پھر عمر ابن خطاب آئے کہاں نے چاہتا ہوں کہاں نے دو پھر تیسرے نمبر پر عثمان اگن ہی آئے کہاں نے چاہتا ہوں کہاں رکو اپنے اس تحمد کو آپ نے پوری ٹکھنے تک نیچے کیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے جبکہ کوئی غلط عمل تو کر نہیں رہتے خود اللہ کے نبی کتنے زیادہ باہ آیا تھے پر ہوتا ہے نہ کبھی کبھی انسان ریلیکس تھوڑا سا پجامہ آئے یا لونگی ہے جو بھی پہنتے ہیں ذرا سی ٹکھنے سے اوپر تھوڑا بیچ کے حصے تک پیر کی پنڈنیوں جسے کہتے ہیں وہاں تک آ جاتی ہے تھوڑا حصہ کھل گیا تھا لیٹے ہوئے تھے ابو بکر آئے کہاں ٹھیک آجاؤ اسی کنڈیشن میں بیٹھ جاؤ عمر ابن خطاب آیا کہاں ہاں بیٹھ جاؤ عثمان اگنی آکا رکو کپڑے صحیح کے پھر بلائے عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ ابو بکر آیا چینج نہیں کیا آپ عمر ابن خطاب آئے چینج نہیں کیا آپ نے عثمان اگنی آئے کیا وجہ آپ چینج ہوگئے آپ نے بڑی پیاری فضیلت بتائی کیا میں اس انسان کی حیاء کا لحاظ نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں فرشتے اس سے حیاء کرتے ہیں کیا میں اس انسان سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں یہ لیتنا زیادہ حیادار اللہ رب العالمین نے عثمان اگنی رضی اللہ تعالی انہوں کو برایا کیا فضیلتیں تھیں ان لوگوں کے پاس ایسی اللہ تعالی نے مقام نہیں دیا تھا آپ میں ارشاد فرمایا کیا میں اس انسان سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں یہ کہہ کر آپ نے عثمان اگنی کی فضیلت کو بتایا نمبر ثری اگر عثمان عمل نہ بھی کرے تو وہ جنتی ہے اگر عثمان عمل نہ بھی کرے تو وہ جنتی ہے ہیڈنگز بنا لیجئے گا اور اس کے بعد دلیل لکھتے جائیے گا نمبر ثری عثمان اگر عمل نہ بھی کرے تو وہ جنتی ہے سنن ترمیجی حدیث نمبر ثری سیون زیرو ون موقع ہے غزوہ تبوک کا انتہائی زیادہ پریشانی کے حالات انتہائی زیادہ تکلیف کے حالات آپ نے اعلان کیا کون ہیں جو جائش العسرہ غزوہ تبوک میں لوگوں کی مدد کرے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں عثمان اگنی نے کہا میں کروں گا اچھا خوصہ اونٹ اور مال دیا پھر دوبارہ آپ نے اعلان کیا کون مدد کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں پھر عثمان اگنی کھڑے ہوئے پھر مدد کی تیسری بار اعلان کیا کون اللہ کے راستے میں غزوہ تبوک میں مدد کرے گا میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں تیسری بار پھر عثمان اگنی کھڑے ہوئے نہ بھی کرے نا تو افسر کوئی نقصان پہنچنے wala نہیں اللہ اکبر یہ فضلتیں ہوں آج کے دن کے بعد اگر عثمانِ غنی کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس سے کوئی نقصان پہنچنے wala نہیں اللہ نے معاف کر دیا اب اگر یہ آج کے دن کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے گا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا یہ عثمانِ غنی کا مقام و مرتبہ یہ اتنا اوچھا مقام رب العالمین نے عثمانِ غنی رضیاللہ تعالی عنہ کو اطاق کیا نمبر پور دنیا میں جنت کی بشارت دنیا میں جنت کی بشارت دلیل سنن ترمیزی حدیث نمبر 3703 3703 آپ جانتے ہیں جب مدینہ میں صحابہ اکرام آئے تو وہاں پر ایک قوان تھا جس کا نام تھا بیر رومہ ابھی بھی اگر آپ جائیں تو ہماری یونیٹسٹی جس میں میں نے پڑھائی کیے یونیورسٹی یعنی مزید قبلتین کی طرف جو روڑ جاتا ہے ایک دائریکشن پر جائیں گے تو جامعہ ہماری یونیٹسٹی آتی ہے اپوزٹ دائریکشن پر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ قوان ہیں جو اسمان گنی نے بیر رومہ کو آزاد کیا تھا لوگوں کے لئے بیر رومہ اس کا نام تھا اللہ اگر مسلم نے کہا ہوتا کیا تھا کہ یہودی کا وہ قوان تھا اب مسلمانوں کو جب پانی کی دروت پڑتی تو پانی بیچا کرتا تھا اللہ اگر مسلم کھڑے ہو اور کہا مئی اشتری بیر رومہ فیجحل دلوہو مہا دلائی المسلمین کون ہے جو بیر رومہ کو خریدے گا اور مسلمانوں کے لئے ڈولوں کو آزاد کردے گا یعنی کتا بھی پانی بھرو فرق نہیں پڑے گا کون کرے گا ایسا دو بار خریدا تھا اسمان گنین پہلی بار یہودی نے بولا آدھا بیچوں گا مطلب ایک دن میرا پیسے والا دن ایک دن اس کا فری والا دن اتائی بیچوں گا پورا نہیں بیچوں گا کہا کون ایسے خریدے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں حضرت اسمان گنین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں خریدوں گا ایک دن کا کون خرید لیا ایک دن اس کا ایک دن حضرت عثمان کا اب جب فری بٹنے لگا تو یہودی کے دن کوئی نہیں آتا اس نے اللہ کے نبی سے ریکویس کی آدھا بھی بچا ہو تو بھی خرید لو پھر گھڑے ہو کر آپ نے کہا کون خریدے گا اور اسے آزاد کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں عثمان گنین نے کہا میں خریدوں گا عثمان گنین نے اس کوئے کو خرید کر مسلمانوں کے لئے عام کر دیا تھا بقائد ایک بگیچے کی طرح آج بھی بنا ہے حالانکہ اس کو پیک کر دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں کے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں تبرخ حاصل کرنا پتا چل گیا کون تو وہیں سے پتھر اٹھانا مٹی اٹھانا اس وحیٰ سے اس کو پورا پیک کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو ختم نہ کر دیں لیکن عثمان گنین رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ فضلتیں حاصل کی کہ اس کون کو ایک بار خرید کر جنت کی بشارت دوسری بار خرید کر بھی جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں عطا کی گئی پانچویں فضلت اللہ کے نبی نے ان کو جنت میں اپنا ساتھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں عثمان غنی کو اپنا ساتھی بتایا دلیل ابن ماجہ حدیث نمبر 109 ابن ماجہ حدیث نمبر 109 علیکن عثمان نے اشارت فرمایا لکل نبی رفیقم فی الجنہ و رفیقی فیہا عثمان ہر ایک کے لئے ہر نبی کے لئے جنت میں ایک ساتھی ہوگا ہر نبی کے لئے جنت میں ایک ساتھی ہوگا جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا اللہ اکبر اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ عثمان مرتض ہو گئے تھے نعوذ باللہ دین سے پھر گئے تھے تو ان حدیثوں کو کہاں لے کر جاؤ گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اتائر میرا ساتھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے آپ نے انہیں جنت میں اپنا ساتھی بتایا چھٹی فضیلت اگر میری دس بیٹیاں ہوتی تب بھی میں اسمان سے شادی کر دیتا ہیڈنگ بنایے گا پھر دلیل لکھئے گا اگر میری دس بیٹیاں ہوتی تب بھی میں اسمان سے نکاح کر دیتا تبرانی 1061 سنن تبرانی حدیث نمبر 1061 میں نے آپ کو سٹارڈنگ میں بتایا کہ اللہ کیسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کن سے کیا تھا حضرت عثمان غنی سے رکیہ کا کیا انتقال ہوا امہ گلسم کا کیا جب امہ گلسم کا نکاح کیا تب کہا کہ اللہ کی قسم اگر میری دس بیٹیاں بھی ہوتی نہ اور ایک کے بعد ایک مرتی جاتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان غنی سے ان کا نکاح کرتا چلا جاتا کتنی محبت تھی آپ کو عثمان غنی سے ایک دو دوسری پہ کہا ہوتی تو میں عثمان غنی سے سبتہ نکاح کر دیتا اتنی زیادہ محبت آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کرتے تھے رشت کہتا ہے نا ان لوگوں کی زندگیوں پر کیا اللہ نے فضیلتیں دی تھی ان کو ہم تو ان کے آگے دھول بھی نہیں ہیں بس اللہ تعالی مغفرت کر دے کہ اللہ نے کیا مقام ان لوگوں کو دیا تھا اور کیا قربانیاں ان لوگوں نے اسلام کے لئے دی تھی نمبر سیون کاتیب وحی تھے یہ وحی کے لکھنے والے یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اپنے آپ میں اللہ کی نمبر سن پر جب وحی آتی آپ کو صحابہ اکرام سے اس کو رائٹ ڈاؤن کروایا کرتے تھے لکھوایا کرتے تھے ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے دلیل مصنط احمد حدیث نمبر 26173 مصنط احمد حدیث نمبر 26173 حد عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی سے وحی لکھوایا کرتے تھے جب وحی آپ پر آتی قرآن آپ پر نازل ہوتا تو آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وحی لکھوایا کرتے تھے یہ بہت بڑی فضیلت جو اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی کہ عائشہ صدیقہ نے گوائی دی کہ عثمان غنی وحی لکھا کرتے تھے قرآن لکھا کرتے تھے قرآن کو جمع کروانے کا کام حضرت عثمان غنی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا نمبر ایٹ آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ بتایا دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3698 3698 آپ جانتے ہیں میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں صلیح حدیبیہ اور اگر کوئی نئے ہوں تو نیٹ پر صلیح حدیبیہ کو میرے چینل پر موجود ہے ضرور سنیے گا صلیح حدیبیہ اللہ کے نمی سلم کے پاس کفار مکہ کے کئی ڈیلیکیشنز آئے بات کرنے کے لئے آپ نے اپنی طرف سے عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ کفار مکہ سے بات کر کے آؤ خفواہیے آتی ہے کہ عثمان غنی کو تو شہید کر دیا گیا اللہ کے نبی کو بڑا غضب آیا اور آپ نے باقاعدہ موت کی بیعت کی کہ اب ہم تب تک لڑیں گے جب تک وہ نہ مر جائیں یا ہم نہ مر جائیں سارے صحابہ اکرام کو بلے اللہ ہم میرے ہاتھ پر بیعت کرو سب نے بیعت کی ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہاتھ رکھ کر بیعت کی آپ نے دوسرا ہاتھ لیا اور اپنے اس ہاتھ پر رکھ کر کہا ہازا یدو عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے یعنی آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بتائے واقعہ پہلے بھی سن چکے ہیں سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ بیعت میں عثمان غنی کی طرف سے کر رہا ہوں کہ تب تک لڑیں گے جب تک کہ موت نہ آ جائے موت تک لڑیں گے اور اسلام میں ایک اکیلی بیعت ہے جو موت کے لئے کی گئی تھی وہ ہے بیعت الرزوان جسے ہم بیعت الرزوان کہتے ہیں آٹھویں اور آخری فضیلت کہ آپ کو شہادت ملنے والی ہے اور آپ شہید بھی ہوئے تھے انشاءاللہ آگے دروس میں آپ کے سامنے تذکر آئے گا کہ حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے تھے اور شہادت اپنے آپ میں بہت بڑا درجہ آئے شہید کے لئے جنت ہے شہید کے لئے مغفرہ تھے شہید کے لئے جنت میں آنا ٹھیک آنے ہیں اس کی قبر کو منور کرنا ہے نجانے کتنی فضیلتیں جو شہید کو حاصل ہے وہ ساری فضیلتیں اللہ رب العالمین نے اسمان غنی کو دی دلیل سنن ترمیزی حدیث نمبر 36 ڈبل نائن سنن ترمیزی حدیث نمبر 36 ڈبل نائن ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہود پہاڑ پر چڑے آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی آنہم اجمعین تھے تینوں تھے اور آپ چار اللہ کے نبی ابو بکر صدیق عمر بن خطاب عثمان غنی آپ جیسے ہی آپ چڑے پہاڑ میں جرہ لرزہ آنے لگا ہلنے لگا پہاڑ اللہ کے نبی نے اس پر زور سے پیر رکھتے ہوئے کہا اس وقت اسٹل ہو جا رک جا یہیں ٹھیڑ جا کیوں تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے بشارت دے دی تھی آپ نے تیرے اوپر کون ہے ایک نبی ایک صدیق یعنی ابو بکر صدیق اور دو شہید عمر بن خطاب اور عثمان غنی آپ نے بشارت دے دی تم دونوں شہید ہونے والے عثمان غنی عمر بن خطاب کا میں بتا چکا عثمان غنی کا میں آگے بتاؤں گا دونوں کو شہید کیا گیا تو اللہ کے نبی صدی اللہ نے یہ فضیلت دی عثمان غنی کو کہ جب اوہد پر کھڑے ہوئے وہ ہلنے لگا تو کہا رک جا تیرے اوپر ابھی کون ہے ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید یعنی انہیں شہادت کا درجہ بھی اللہ عطا کرے گا انتہائی عالی درجہ کہ شہادت کا وہ درجہ کہ شہادت کی فضیلتیں سن لو تو دل میں تمنا جاگ جاتی ہے اللہ تعالی جب بھی موت دینا شہادت کی موت دینا اتنا عالی درجہ رب العالمین نے شہادت کا عطا کیا ہے نیکس پوائنٹ لکھئے گا خلافت کا ملنا خلافت کا ملنا اب جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جب دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو انہوں نے چھے لوگوں کے درمیان حکومت کو چھوڑا تھا چھے لوگ ہیں ایڈوائزری کمیٹی ہیں ان میں سے جس پر سب کا اتفاق ہو جائے اسے میرے بعد خلیفہ بنا دینا چھے لوگوں کے میں نے نام بھی بتایا تھے حضرت علی حضرت عثمان غنی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن عبیوکاس پیچھے آپ لکھ چکے ہیں نورس میں بھی دے چکا ہوں چھے لوگ ایڈوائزری میں ہیں یہ بورڈ میمبرز ہو گئے ایک طریقے سے ان میں جس پر سب کا اتفاق ہو جائے کسی بھی ایک کو بنا لینا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اب دنیا سے رخصت ہوئے شہادت کے بعد تقریباً تین دن کے بعد سن چھبیس ہجری میں تمام لوگوں کے اتفاق سے عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا باتیں آئیں اس کو بنا لو علی کو بنا لو ان کو بنا لو ان کو بنا لو پر سب لوگوں کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جائے سب کا اتفاق ہوا سن چھبیس ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اب خلافت کے بعد انہوں نے کام کیا کیے شہادت ان کی کیسے ہوئی طریقہ کار کیا رہا ظلم ان پر کیا کیے گئے یہ تفصیلات انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا ہمارے لوگ شہادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں عثمانِ غنی کی شہادت کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مظلومانہ شہادت کسے کہتے ہیں ظلم والی شہادت کسے کہتے ہیں جو عثمانِ غنی کے ساتھ ہوئی تھی اللہ رب العالمین ان صحابہ اکرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان جیسا کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے دین کے راستے میں کی گئی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ